اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیلیت سے ہوں گے اور جو خیلیت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے خیلیت کا باغو تاکہ ان کو خیلیت نصیب ہو سکیں ناظرین آج ہمارا مجھو ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی سوال و جواب تو ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ ہندو مذہب کی جو کتابی ہے وہو الہامی کتابی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناظرین ہوئی ہے تو ناظرین سوال کا جواب آپ خود ہی ڈاکٹر زاکر نائک سے سن لیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ پہلے بار ہماری یوٹیوب چینل مقدات اپیشل میں آئیے تو برائی میں ارمانی کرکی ہماری یوٹیوب چینل مقدات اپیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی موکیبکیشن آپ کو سبسکرائب ہی مل سکیے تو چلو ناظرین بڑھتی ہے ویڈیو کی طرف آپ خود ہی سوال کا جواب لاکٹر زاکر نائک سے سن لیں السلام علیکم میعنا عبدالسلام خان ہے میرا ایک چھوڑا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہلِ ہنوز کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا نا یا نا ماننا اس قصد تک ہم کو جائز ہے میں ایسا اپنے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب ہندو کتاب ہے آپ کیا نا ہندو مذہب کی کتاب میں نے حوالہ دیا اللہ کے ویدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے یہ حوالہ دیا کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بھائی صاحب پہلے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہی کہنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف چار وحی کا ذکر نام سے طورہ زبور انجیل اور قرآن طورہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی زبور دعوت علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام سے صرف چار الہامی کتاب کا ذکر قرآن مجید میں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکلی عجلی کتاب کہ ہر دور میں ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی لب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سیکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی لیکن صرف چار کتابوں کا ذکر ہے نام سے مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے سوف ابراہیم وہ بھی کتاب نازل ہے ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتا نہیں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدہ بھگوت گیتہ رامائین کا ذکر نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے ہو سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنیشت کا یا بھگوت گیتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ویدہ بھگوت گیتہ اپنیشت اگر نازل کی ہوئے کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لئے کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لئے تھی اور ایک بحدود وقت کے لئے تھی اور ان لوگوں کے لئے تھی تورہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لئے ان لوگوں کے لئے انجر نازل کی گئی تھی صرف یعودوں کے لئے اور اس وقت کے لئے تو جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لئے تھی اور ان لوگوں کے لئے تھی تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدہ اللہ کی کتاب ہے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتہ اللہ کی کتاب ہے جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لئے تھی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا لیکن جتنے پہلے کتاب آئے تورہ، زبور، انجیر اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتہ وید اللہ کی نازل کیوں کتاب ہے اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پر تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے امریکہ میں سعودی ریبیا میں سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہے آخری کتاب اور وہ ہے قرآن مجید ہم نے یہاں پہلے